اب اس کے کلینیکل فیشرز پہ آج ہیں ہیمو ڈائنیمک جو کونسکونسز ہوتے ہیں تیٹرالوجی آف فیلٹ کے وہ ہے رائٹ ٹو لیفٹ شنٹنگ ہوگی اس کے علاوہ پلمانری بلڈ فلو جو ہے لنگس میں وہ کم ہو جائے گا اور ایوٹک وولیم جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا اب کلینیکل سیویریٹی جو ہے لارجلی ریپین کرتی ہے ڈگیری آف پلمانری آوٹ فلو آبسٹرکشن کتنی ہے یعنی کتنی ڈگری کا وہ پلمانری آف فلو ہے اس حساب سے کلینیکل سیویریٹی ہمیں ملے گی ایوین جو انٹریٹیڈ ہوگا اگر تو کچھ پیشنٹس جو ہیں انٹریٹیڈ والے وہ سروائیو کر جاتے ہیں ایڈرڈ لائف تک تو اگر پلمانک آبسٹرکشن مائلڈ ہے تو کنڈیشن جو ہے یہ آئیسولیٹڈ وینتریکلر سیپٹل ڈیفیکٹ کو ریزیمبل کرتی ہے کیونکہ ہائی لیفٹ سائیڈ پریشر جو ہے وہ کاؤز کروائے گا only left to right شنٹ with no sinuses اس میں sinuses نہیں ملے گی اور left to right شنٹ ہو جائے گا تو جس طرح آئیسولیٹڈ وینتریکلر سیپٹل ڈیفیکٹ نہیں ہو رہا تھا تو اسی لئے یہ اسی کی پکچر کو ریزیمبل کرے گا more commonly اگر بہت زیادہ ڈگری کا سیویر ڈگری کی پلمانری اسٹینوسس ہو گئی ہے تو یہ early sinuses کروا دے گی اس میں no sinuses ہو رہی تھی جیسے ہی بچہ گروہ کرے گا تو اس کا جو ہارٹ ہے وہ سائز میں انکریز ہو جائے گا پلمانک اوریفائز جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گی پروپورشنیٹلی اس کے ساتھ ساتھ تو اس لئے آگے جا کے پروگریسیو وارسننگ ہو جائے گی اسٹینوسس کی ہارٹ تو بڑھ رہا ہے سائز میں لیکن پلمانک اوریفائز ایکسپینڈ نہیں کر رہی تو اسٹینوسسس اور زیادہ وارس ہو جائے گی فورچیچسلی پلمانک آؤٹ فلو سٹینوسس پروٹیکٹس پلمانیری واسکلیچر فروم پریشر ہمارے پلمانیری واسکلیچر کو پریشر سے بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے یہی سٹینوسس اور وولیم اوورلوڈ سے بھی تو جو پلمانک ہائپر ٹینشن ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوگی اور رائیٹ وینٹریکولر فیلر جو ہے وہ اس میں ریئر کنیشن ہے اس میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے ڈیویلپ ہو جائے گا جیسے کہ ان کو ہائپر ٹروفک اوستیو آرثروپیتی ہوگی اور پولی سائیتیمیا پولی سائیتیمیا ہو رہا ہے ہائپوکزیا کی وجہ سے ویچ اٹینڈنٹ ہائپر ویسکوسٹی بھی ہوگی جو کہ پولی سائیتیمیا کی وجہ سے ہوئی ہے بلڈ ویسکس ہو جائے گا رائیٹ ٹو لیفٹ شنٹنگ جو ہے یہ آلسو جو ہے بڑھا دے گی رسک فور دے انفیکٹیو انڈوکارڈائیٹس اور سسٹیمک ایمبولیزیشن کا بھی رسک بھڑ جائے گا رائیٹ ٹو لیفٹ شنٹنگ کی وجہ سے اب کمپلیٹ جو سرجکل رپیر ہے وہ پوسیبل ہے with the classic tetralogy of the phallot لیکن more complicated ہے in the setting of pulmonary atresia دیکھیں اس کیس میں pulmonary atresia بارے کیس میں complicated ہے ورنہ ویسے جو ہے سرجکل رپیر کمپلیٹ ہی ہو جاتا ہے tetralogy of the phallot میں اگلی ڈیزیز ہم نے کہا transposition of great arteries دیکھیں transposition ہماری great arteries کی جو ہے یہ discordant connection ہوتا ہے ventricles کا ان کے out vascular outflow کے ساتھ یعنی کہ ایک قسم کا differing connection ہوتا ہے ventricles کا ان کے outvascular outflow کے ساتھ embryologic جو defect ہے وہ ایک abnormal formation ہو جاتی ہے truncle اور aioto pulmonary septa کی abnormal formation ہوگی تو جو aota ہے نا یہ arise کرے گا ہمارے right ventricles سے یہ تو بہت ہی complicated کیسے اور جو pulmonary artery ہے وہ emanate کرے گی ہمارے left ventricles سے تو اس کی picture بھی دیکھ لیں اس میں 11.4 میں یہاں پہ شون ہے common congenital right to left shunts cyanotic congenital heart disease جس کو ہم کہتے ہیں اس میں دیکھیں یہ والی tetralogy of phallot دکھائی گئی ہے جو ہم نے پڑھ لی اور یہاں پہ یہ بھی فگر میں transposition of the great vessels دکھائی گئی ہے یہ with the ventricular septal defect ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ventricular septal defect نہیں ہے تو دیکھیں ایوٹا جو ہی یہ right ventricles سے arise کر رہا ہے لیکن pulmonary trunk ہے وہ left ventricles سے arise کرے گا اس میں ٹھیک ہے اب آپ اس figure کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں transposition of great arteries یا vessels کہے سکتے ہیں اس figure کو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ پہ یہ explain کروں گی تو کہہ رہا ہے کہ atrium to ventricle جو connection ہوں گے یہ however اس میں دیکھیں normal ہی ہوں گے concordant ہوں گے with the right atrium جو ہے یہ join کرے گا right ventricle کو اور left atrium joint empty کر رہا ہے into the left ventricle کے اندر functional جو outcome ہے وہ ہے کہ separation ہو جاتی ہے ہمارے systemic اور pulmonary circulations کے آپس میں separation ہو گئی ہے تو یہ condition جو ہے incompatible ہے with the postnatal life unless کہ shunt جیسے کہ ventricular septal defect allow کرے delivery oxygenated blood کی aorta کی طرف ٹھیک ہے جب تک کہ oxygenated blood aorta کو نہیں دیتا ایک shunt کی مدد سے ایک shunt نہیں بن جاتا جیسے کہ کوئی ventricle septal defect تو تب تک زندگی possible نہیں ہے اس disease میں تو indeed ventricle septal defect جو ہے one third of اس طرح کے cases میں ہوتے ہی ہوتے ہیں one third جس طرح 11.14 b میں ہم نے دیکھا تو اس طرح یہ ventricle septal defect ساتھ ملتے ہیں اس کے بعد یاد رکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ مارک right ventricle کی hypertrophy ہو جاتی ہے since کے chamber یہ function کر رہا ہے systemic ventricle کی طرح ستم پمپ کر رہا ہے کیونکہ aorta یہاں آگیا ہے تو اس میں اس کی hypertrophy ہو جائے گی جبکہ جو left ventricle ہے یہ hypoplastic ہو جائے گا since یہ صرف low resistance والی pulmonary circulation میں نیو بورڈنس ہوتے ہیں جن کو transposition of the great arteries اس طرح ہو جاتی ہے تو ان کو patent foramen ovale ہوتا ہے یا پھر ductus arteriosus جو ہے نا یہ دیکھیں ان کو یہ patent ہوتا ہے اس میں بنا بھی ہوا ہے تو یہ لوگ کرے گا کہ oxygenated blood آرہا ہے لنگز سے یہ aorta میں ڈائریکلی چلا جائے گا اسے جس طرح یہ duct سے جا رہا ہے patent ductus arteriosus سے لیکن یہ tend کرے گا to close اس طرح سے تو اس طرح کے جو infants ہیں یہ typically ان کو emergent surgical intervention کی ضرورت ہوتی ہے پہلے کچھ دن زندگی کے تھی کہ ہمیں surgically correct کرنا ہوگا کہ یہ بند نہ ہو جائے ان کا patent ductus arterios کیونکہ کلینکل فیچرز دیکھیں تو جو dominant manifestation ہے کہ بچے کو سائنوس ہوگی جتنی شنٹنگ ہوگی اس حساب سے وہ پروگنوس اس ڈیزیز کی ڈیپین کرتی ہے ڈیگیری آف تیسو ہائیپوگزیا پہ بھی اور ایبیلیٹی رائیٹ وینتریکل کی کہ وہ سسٹیمک پریشر کو مینٹین کرے تو اس پہ ان تین چیز پہ اس کی مینٹ کرے گی اب سرجی کے بغیر جو ہے بہت سے پیشنٹ میں ان کریکٹڈ ٹرانس پوزیشن ہوتی ہے گریٹ آرٹریز کی تو وہ پہلے ہی مہینے میں آف تی لائف میں مر جاتے ہیں یعنی بیشک ان میں شنٹنگ ہو رہی ہے یہ اوکسجنیٹی بلڈ جا رہا ہے کوئی پیٹن ڈکٹر سارٹی روس میں مر جاتے ہیں تو ہاں جو ایمپروڈ سرجیکل ٹیکنیک سب آگئی ہیں تو یہ پرمیٹ کرتی ہیں کہ سروایو بھی کر جاتے ہیں سرجری نے اگام آسان کر دیا اب آج اگلا ٹاپک ہے مالفورمیشن لیزنز جو کہ آبسٹرکٹو لیزنز کے ساتھ اسوسیییٹڈ ہے اب دیکھیں کہہ رہا ہے کہ کنجنیٹل آبسٹرکشن بلڈ فلو کو جو ہے ہو سکتی ہے کسی بھی لیول پہ ہارٹ کے والوز میں یا پھر اس سے بھی نیچے کسی گریٹ ویسل کے اندر آبسٹرکشن پلمنک والو کی سٹینوس اس کے علاوہ ایوٹک والو کی سٹینوس یا اٹریزیا اور کوئرکشن آف دی ایوٹا سب سے پہلے دی ایوٹک کوئرکشن پڑھیں گے تو کوئرکشن جو ہے یعنی نیروینگ یا کونسٹرکشن کو ہم کہتے ہیں ایوٹا کی یہ کومن فارم ہے آبسٹرکٹو کنجینائٹل ہارڈ ڈیزیز کی ٹھیک تیبل دیکھیں 11.1 تو اس میں ہم نے اس کا انسیڈنس پڑھا کہ کوئرکشن آف ایوٹا جو ہے وہ 492 اس کا انسیڈنس ہے پر ون ملین لائف برد میں اور یہ 5% آف کیس میں ہوتی ہے اس میں ملز زیادہ افرکت ہوتے یعنی ٹوائس دکھائی گئی ہے اور without patent ductus arteriosus کے جس کو ہم adult یا post ductal فارم کہہ رہے ہیں ٹھیک یہ patent ductus arteriosus کے ساتھ ہے اور جو infantile ڈائپ ہوتی ہے یہ بنا وا ہے اس میں patent ductus arteriosus نہیں ہے تو اس کو adult یا post ductal فارم کہیں گے تو یہ ایرو بنا ہے یہ ڈائریکشن آف اللہ ڈائریکشن دیکھیں infantile والی یہ pre ductal فارم ہے hypoplasia featuring hypoplasia اس aotic آرک کا proximal to the patent ductus arteriosus هذا ایک اس کے بالکل اوپر proximal ہی hypoplasia ہمیں مل رہا ہے aotic آرک لیکن adult والی post ductal فارم ہے یہ consist کر رہے ہیں discrete اسکریٹ ریج لائک انفولڈنگ ہو گئی ہے ایوٹا کی جو کہ ایڈجسنٹ ہے بلکل لگامنٹم آرٹیوزم کی یہ ہے لگامنٹم آرٹیوزم اور یہاں پہ یہ ریج لائک انفولڈنگ ہو گئی ہے تو کوریکشن جو ہے یہ سولیٹری ڈیفیکٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن مور دن ہاف اوف تی کیسز میں یہ اکمپنی ہوتا ہے بائیک کسپیڈ ایوٹک والو کے ساتھ یعنی کہ بائیک کسپیڈ ایوٹک والو کیا ہوتا ہے کہ نورمل ہی ہمارا جو ایوٹک والو ہوتا ہے اس کے تین کسپ ہوتے ہیں لیکن کنجنائیٹلی کیا ہوتا ہے تین میں سے دو جو ہے فیوز کر جائیں گے تو صرف دو کسپ پر رہ جاتے ہیں تو اصل میں یہ مطلب اس کنڈیشن ہے جس میں دو کسپ ہوں گے اور بلڈ فلو کو یہ اصل میں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا یہاں پہ ایوٹک والو یہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ والا تو یہ بائیک کسپیڈ ہو جائے گا اب ایوٹک والو کی سٹینوسیس جو ہے ایٹیو سیپٹل ڈیفیکٹ، ونٹریکل سیپٹل ڈیفیکٹ یا مائٹرل ری درجی ٹکشن بھی اس میں پریزنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کی مورفولوجی بھی دیکھ لیتے ہیں تو پری ڈکٹل جو کوریکشن ہے وہ کیریکٹرائز ہوئی ہے کہ اس میں سرکم فیرنچل نیروینگ ہو جائے گی ایوٹک سیگمنٹ کی between the left subclavin artery and ductus arteriosus یعنی اس فگر کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو یہ جو پری ڈکٹل فارم ہوتی ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو سرکم فیرنچل نیروینگ ہو رہی ہے ایوٹا کی between the left subclavin artery ہے اس کے اور ductus arteriosus جو یہ ہے ان دونے کے درمیان دیکھیں اس کی جو ہو گئی ہے نیروینگ ہو گئی ہے سرکم فیرنچل ایوٹا کی اب ductus جو یہ typically patent ہوتا ہے اور یہ main source ہے oxygen کا لیکن sorry blood کا main source ہے جس میں unoxygenated blood جو ہے یہ deliver ہو رہا ہے distal ایوٹا کی طرف تھی کہ یہاں پہ جا رہا ہے نیچے unoxygenated کیوں کیوں کہ دیکھیں یہ right ventricle سے pulmonary trunk کی طرف جاتا ہے blood deoxygenated blood تو یہاں سے یہ بنائے نا یہ ductus arteriosus تو اس میں unoxygenated blood ہے تو یہ جا رہا ہے distally پوری ہماری باڈی میں distribute ہوگا تو پھر کہہ رہا ہے کہ جو pulmonary trunk ہے نا اس میں وہ dilate کر جائے گا تاکہ وہ accommodate کر سکے increased blood flow کو کیونکہ جو right side ہے یہ heart کی جو بھی میں نے آپ کو دکھائی وہ اب perfuse کر رہی ہے body کو distal to the narrowed segment ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ وہی جو ہے جو یہاں پہ یہ correct بننا ہے coart اس سے نیچے جو ہے بس یہی right side of the heart ہی ہماری باڈی کو perfuse کر رہی ہے تو right ventricle کی hypertrophy ہو جائے گی اب جو more adult یعنی post ductile والی یہ والی جو correction ہے اس میں aota sharply دیکھیں construct ہو گیا ہے ایک tissue ridge کی مدد سے جو کہ non patent ligamentum arteriosum کے بالکل adjacent ہے جس طرح شون ہے تو یہ بھی ایک picture دکھائی گئی ہے جس میں جو ہے correction of the aota shown ہے اس میں دیکھیں post ductile type والی correction دکھائی گئی ہے اور correction جو ہے یہ segmental narrowing ہو گئی ہے aota کی جو کے arrow دیکھیں point کر رہا ہے یہاں پہ narrow ہو گئی ہے aota اس طرح کی lesions جو ہے typically manifest کرتی ہیں later in the life بنسبت pre ductile correction کے اب جو dilated جو ascending aota ہے اور جو major branch vessels ہیں وہ left of the correction کے ہمارے ہمیں left side پہ نظر آ رہی ہیں یہ سائی lower extremities جو ہے وہ perfuse ہوں گے predominantly by way of the dilated tortuous co-lateral channels ان کی مطلب سے ہمارے پوری lower extremities perfuse ہوں گی اب کہہ رہے کہ concentrated جو segment ہے نا یہ والا یہ کس چیز کا بنا ہے smooth muscles کا اور elastic fibers کا جو کہ aota کے میڈیا سے ڈرائیو ہوئے ہیں اب correction سے اوپر یعنی approximately جو aotic arc ہے یہ ساری اور اس کی جو branches ہیں branch vessels یہ dilate ہو جائیں گی اور left ventricle یاد رکھے گا اس میں hypertrophy ہوگا تو دونوں کا completely scenario morphology change ہے تو یہ differentiating points آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کس میں کونسی چیز dilate ہو رہی ہے کس میں کیا چیز hypertrophy ہو رہی ہے that's it اب جلتے ہیں آگے clinical features پہ اب جو clinical features ہیں وہ depend کریں گے severity of the narrowing پہ کتنی narrowing ہوئی ہے اور patency of the ductus artyosis کی patency پہ تو یہ pre ductal والی correction ہے جس میں patent ductus artyosis ہیں یہ usually early in the life جو ہے یہ present کرتا ہے sinosis کی طرح اس میں patient کو sinosis ہوگی جو کہ lower half of the body میں اس کو localized ہوگی نیچے والی باڈی میں بینا کسی intervention کے most affected infant ہیں وہ neonatal period کے دوران مر جاتے ہیں یہ جو post ductal والی correction ہے بینا کسی pattern ductus artyosis کے یعنی کہ اس طرح ہو کہ یہ pattern ductus artyosis نہ ہو اور post ductal correction ہو رہی ہے اگر correction یعنی narrowing جو ہے وہ اس کے بعد ہو رہی ہے یہاں پہ ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ asymptomatic ہوتا اور disease جو ہے unrecognize رہتی ہے well into the added life تک classically یہ جو upper extremities ہائپر ٹینشن کروا دے گا اس میں ہمیں ملتی ہے upper extremity کی ہائپر ٹینشن اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس میں ویک پلس ہوتی ہے اور relative ہائپو ٹینشن ہو جائتا ہے lower extremities میں اور یہ associated with the symptom of the claudication and coldness ہوگی exuberant collateral circulation around the correction often develop دیکھیں اس correction کے around collateral circulation develop پر جائے گی جو کہ جن میں سے جو ہے markedly enlarged intercostal اور ہماری جو internal memory arteries جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ engorged ملیں گی sorry enlarged ملیں گی sorry مطلب کہ جو intercostal اور internal memory arteries ہیں enlarged جو ہوتی ہیں ہماری ان میں سے یہ collaterals جو ہے نا یہ develop کریں گے correction کے around اب expansion جو ہے flow کی ان ہی vessels سے جو ہے lead کرے گا to the radiographically visible notching of the ribs ٹھیک ہے ریڈیوغراف میں ہمیں notching of the ribs ملے گی اس کو notching of the ribs کو rossler's sign بھی کہتے ہیں یہ ایک diagnostic sign ہوتا ہے correction of the aorta کو اور یہ condition جو ہے narrowing of the aorta کو involve رہتی ہے اس میں نا اصلاح میں rib کی جو notching ہے نا یہ inferior جو margin ہے 3rd سے لے کے 8th ribs تک وہاں پہ یہ ہوتی ہے اور یہ اصل میں pulsation of the dilated intercostal کی وجہ سے یہ notching develop ہوتی ہے ان کی pulsations کی وجہ سے تو دیکھیں اس فکر میں بہت اچھے سے یہ notches دکھائے گئے ہیں ان pulsations کی وجہ سے یہ بنے گئے ہیں اب کہہ رہا ہے کہ most جو cases ہوتے ہیں ان میں significant corrections جو ہیں یہ associated ہوتی ہیں systolic murmurs کے ساتھ اور occasionally ہمیں palpable thrills ملیں گے ٹھیک ہے اور systolic murmurs balloon dilation اور stent کی placement یا پھر surgical resection end to end anastomersis کے ساتھ یا پھر replacement اگر ہم کر دے affected aortic segment کی اس prosthetic graph کے ساتھ تو یہ excellent results جو ہے وہ دیتا ہے اب آج ہے سمری پہ ہم نے اس chapter میں اس topic میں ڈیٹیل میں کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز پڑی کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز جو ہم نے کہا کہ یہ defects ہوتے ہیں cardiac chambers کے یا پھر great vessels کے یہ یا تو shunting of the blood کی وجہ سے ہوتے ہیں right اور left sided circulation کے درمیان shunting ہوگی یا پھر یہ outflow obstruction کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو lesions جو ہیں یہ relatively asymptomatic سے لے کے rapidly fatal بھی ہو سکتی ہیں environment میں جیسے toxic یا جو infectious اور genetic causes ہیں دونوں اس میں contribute کرتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ malformation جو کہ left to right shunt کے ساتھ associated ہوتی یعنی left سے right کی طرف اگر shunt ہو رہا ہے heart میں تو یہ زیادہ تر اس میں atrial septal defect ventricular septal defect اور pattern ductus artyosis آ جاتا ہے shunting جو ہے result کرتی ہے right sided volume overload کے اندر جو eventually pulmonary hypertension کرے گا کیونکہ یہاں پہ پتا ہے ہمیں کہ pulmonary circulation blood تو اس کی hypertension کر دے گا اور reversal ہو جائے گا flow کا flow کا reversal ہوگا اور right to left shunting واپس ہو جائے گی جس کے نتیجے میں sinosis بھی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے eastern menger syndrome eastern menger syndrome یہ بھی ہم نے پڑا پھر ہم نے دیکھا یہ malformation جو کہ right سے لے کے left کی طرف shunt ہو تو اس میں آ جاتا ہے tetralogy of the phallet اور transposition great vessels کی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دو آ جاتی ہیں اس میں اب اس طرح کی لیجنگ ہے early onset of sinosis کروائیں گی اس میں جلدی sinosis ہو جاتا ہے اور یہ polis ite mea کے ساتھ associated ہوتی ہیں hypertrophic osteoarthropathy یعنی clubbing اور paradoxical embolization دن ہم نے پڑا کہ obstructive ڈیجنس میں ہمارے پاس aortic correction آ جاتا ہے clinical severity اس طرح کی لیجنس کی degree of stenosis پر depend کرتی ہے اور patency ductus artyosis کی اس حساب سے severity ہوگی disease کی that's it یہاں پہ یہ topic detail میں complete ہو گیا جو کہ تھا congenital heart diseases fundamentals of pathology pathoma سے بھی congenital defects سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں heart failure بھی ہم اس کے بات کریں گے سب سے پہلے basic principles دیکھیں تو ہم نے پڑا کہ congenital heart defects embryo genesis کے دوران 3rd سے 8th week کے دوران appear ہوتے ہیں arise کرتے ہیں اور یہ 1% of the live birth میں دیکھے گئے ہیں تو most defects ہم نے کہا sporadic بھی ہوتے ہیں پھر کہہ رہا ہے یہ شنٹنگ ان سے شنٹنگ ہو جائے گی left یعنی systemic اور right یعنی pulmonary circulation کے درمیان اب ڈیفیٹس یہ دیکھیں یہ heart ہے اب ڈیفیٹس جو ہے left to right شنٹنگ یہ relatively asymptomatic ہی ہوتے ہیں برث کے ٹائم پہ لیکن یہ شنٹ ایونچلی reverse بھی کر سکتا ہے جو کہ ہم نے ایک syndrome کا نام بھی دیا تو اگر نمبر ون انکریز فلو ہے ہماری pulmonary circulation کے طرح ریزل کرے گا ہائپرٹروفی ہماری pulmonary vessels اور وہ آگے جا کے pulmonary hypertension کروا دے گا اب انکریز pulmonary resistance جو ہے یہ eventually result کرے گی reversal of the shun اب pulmonary circulation نے بھی آگے سے resistance دکھائی تو اس کے نتیجے میں یہی جو یہاں سے شنٹ آ رہا تھا یہ reverse ہو جائے گا اور واپس right to left شنٹ ہو جائے گا جو آگے جا کے late sinus کروائے گا اس کو ہم کہہ رہے ہیں eastern measurer syndrome ٹھیک ہے right ventricule کی اس میں ہائپرٹروفی ہو جائے گی polycythemia ہوگا اور clubbing ہوگی اب ڈیفیکٹس جو کہ right to left shunting کے ہوتے ہیں usually present کریں گے sinosis جو کہ بالکل ہی birth کے بعد short to after birth ہو جاتی ہے یہ ان کا ڈیفرنس ہو گیا سب سے پہلے پھر دوسرے ہیں ventricular septum defect اگر جو ہے یہ septum ہے اس میں ڈیفیکٹ آ جاتا جو کہ right اور left ventricules کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو یہ most common congenital heart defect ہے اور یہ fetal alcohol syndrome کے ساتھ associated ہوتا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جس میں physical cognitive اور behavioral abnormalities ہوتی ہیں ان بچوں میں جن کی ماں alcohol drink کرتی ہیں pregnancy کی دوران اس کے لئے کہ یہ جو ventricular septum defect ہے یہ result کرے گا into the left to right shunting ہوگی یہاں سے shunting ہوگی اور size جو ہے defect کا یہ determine کرتا ہے extent of shunting کتنی ہوگی اور age at the presentation small defects ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ asymptomatic ہوتے ہیں جو بڑے defect ہوں گے ان سے eastern measurer syndrome ہو جائے گا جو بھی ہم نے پڑا یعنی اس میں کیا ہو رہا تھا کہ pulmonary hypertension ہو رہی تھی اس میں بلڈ کا pressure بڑھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے reversal ہو رہا تھا بلڈ کا واپس مطلب right سے left کی طرف جہا رہا ہے reversal of the shunt جس کون کہہ رہا ہے تو اب جو treatment ہے VASD کا وہ involve کرتا ہے کہ ہمیں surgically close کرنا ہوگا ڈیفیکٹ کو چھوٹے ڈیفیکٹ جو ہیں spontaneously ہی close ہو جاتے ہیں خود ہی پھر ہے atrial septal defect ast اب ڈیفیکٹ اگر septum اس میں آ جا جا جو کہ ہمارے right اور left atria کو یہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو یہ بہت ہی common type اس میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے ڈیفیکٹ ہوتا ہے left سے right shunt ہی ہوگا اور split is s2 جو sounds ہوتی ہیں اسکلٹیشن پہ وہ ہمیں split سنائی دیں گی یعنی کہ increase blood in the right heart delays the closure of the pulmonary valve ٹھیک ہے اب right side of the heart میں جو ہے کیونکہ blood زیادہ آ گیا ہے تو جو pulmonary valve کا یہاں سے جو closure ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ہمیں s2 split تنائی دے گا اس کے لئے paradoxical embola یہ بھی اس میں important complication ہوتی ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ASD میں ٹھیک ہے paradoxical embola اس کے بعد کہہ رہا ہے pattern ductus arteriosus یہ failure ہوتا ہے ductus arteriosus کا کہ وہ close ہو اور یہ congenital rubella کے ساتھ associated ہوتا ہے اب اس کے نتیجے میں وہیں left to right shunt ہوگا aorta کے اور pulmonary arteries کے درمیان یعنی اس طرح جو aorta تھا اور یہاں پہ pulmonary arteries ہیں ان کے درمیان یہ a shunt بن جائے گا جس کی وجہ سے left to right shunt develop ہوگا ٹھیک ہے اب development کے دوران یہ جو ڈاکٹس arteriosus ہے یہ normally shunt کر رہا ہوتا ہے blood کو ہماری pulmonary artery سے لے کے ہمارے aorta کے اندر اور یہاں لنگس میں جو ہے نا یہ blood نہیں جائے گا اس کو بائی پاس کر دے گا یہ ڈائریکلی اس aorta میں blood چلے جائے گا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے ایسا development کے دوران اور ہوتا ہے اس ایمٹیمیٹک ایٹ ڈے برث ویڈ ڈے ہولو سسٹولک مشین لائک مرمر ہمیں اس میں سنائی دیں گے اور یہ لیڈ کرتا ہے اس این میچنر سینڈروم جو ہم نے پھڑا جئے جس میں pulmonary hypertension ہو جاتی ہے pulmonary pressure بڑھ جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہے لوور ایکسٹریمٹیز کی سائینوسس میں لے کی اب ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں ہم انڈومیتاسین دیتے ہیں یعنی prostaglandin جو E ہے یہ اس کو کم کر دے گا جس کے نتیجے میں یہ patent ductus arteriosus کا جو closure ہے وہ ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو prostaglandin E جو ہے یہ patency of the ductus arteriosus کو جو ہے وہ maintain کرتا ہے تو ہمیں prostaglandin E نہیں چاہیے کیونکہ اس کو patent رکھتا ہے تو ہم انڈومیتاسین دیں گے جو کہ اس کو اس کو کم کر دے گی decrease inhibit کر دے گی اگدی condition اٹرالوجی فالد تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو stenosis ہو جائے گی ہمارے جو right ventricular outflow کا track ہے اس کی جو stenosis ہو جائے گی جہاں سے right ventricular کا outflow بنتا ہے دوسرا اس میں جو ہماری right ventricular اس کی hypertrophy بھی ہوگی ventricular septal defect بھی ملیں گے اور iota ہی جو ہے وہ override کرے گا ventricular septal defect وہاں پہ ملدب اس کی اپنی ہوگی یہ سارا ہم نے دیکھا basic سے تو right اب اس میں یاد رکھنا ہے اپنے کے right to left شنٹنگ ہوگی جس کی وجہ سے early sinosis ہو جائے گی اب جو degree of stenosis ہے وہ ڈیٹرمائن کرتی ہے extent of شنٹنگ کو اور sinosis کو جتنی stenosis اتنی زیادہ شنٹنگ اور اس حساب سے سائنوسیس ہوگی پیشنٹ جو ہے وہ لرن کر جاتے ہیں to squat in response to cyanotic spell یعنی وہ سکوائٹ پوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جسا اکڑو بیٹھتے ہیں تو زیادہ arterial resistance ہوگی بڑے گی arterial resistance تو شنٹنگ جو ہے کم ہوگی اور یہ لوگ کرے گا کہ ہماری لنگز میں بلڈ جو ہے وہ زیادہ پہنچے ٹھیک ہے boot shape کا heart جو ہے ہمیں x-rays میں ملتا ہے یہ اس کی بہت important sign ہے اس کی tetralogy of felid کی boot shape کا heart then here transposition of the great vessels تو یہ characterize ہوئی ہیں کہ ان میں pulmonary artery جو ہوگی نا ہماری pulmonary arteries وہ ہمارے left ventricle سے arise کریں گی ویسے تو وہ right side of the heart سے arise کرتی نا pulmonary arteries so وہ ایسے نہیں ہوگا وہ left side of the heart سے arise کریں گی left ventricle سے اور جو aorta ہے وہ right ventricle سے arise کریں گا تو یہ associated ہوتی maternal diabetes کے ساتھ بہت important point present کریں گے early sinus ہوگی pulmonary systemic circuits جو ہیں وہ mix نہیں ہوں گے اس میں اب شنٹ کی جو creation ہے جو کہ blood کو along کرتی کہ وہ mix ہو جائے after the birth یہ required ہوتا ہے for the survival تو اس لئے اب ہمیں patent ductus arteriosus اس کو patent ہی رکھنے دینا ہے تاچہ وہ mix ہو blood اور وہ اسی سے زندگی بچ سکتی ہے تو جو پروسٹا گلننگ ای ہے وہ ہم دیں گے تاچہ اس کا پیٹن ڈکٹس رہے until کہ definitive surgical repair perform کیا جائے اس کے نتیجے اب کیا ہو جائے گا ہوا ہائپا ٹروفی ہو جائے گی ہمارے right ventricle کی اور left ventricle کی یہ ٹروفی ہو جائے گی next condition is trunkus arteriosus جو کہ characterise ہوا ہے کہ اس میں ایک single vessel جو ہے دونوں ventricles میں سے arise کر رہی ہوگی trunkus جو ہے وہ divide کرنا فیل کر جاتے ہیں یہ دیکھیں trunkus arteriosus دکھائے گا کہ ایک ہی large vessel دونوں ہی ventricles میں سے arise کر رہی ہے ٹھیک ہے تو trunkus جو ہے یہ divide کرنا فیل کر گیا ہے اس وجہ سے یہ ہوا ہے اس میں جو ہے early sinosis ہو جائے گی پیشنٹ کو deoxygenated blood جو ہے اس کے right ventricle سے mix کر رہا ہے آپس میں separate ہو اگلی condition ہے tricuspid atresia تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ tricuspid جو valve ہے یہ ہمارا اس کی اوریفائز ہیں یہ فیل کر جائے گی to develop تو اس کے نتیجے میں right ventricle ہی پورا دیکھیں ہائپو پلاسٹک ہو گیا ہے یہ ہے right ventricle اور یہ tricuspid valve absent ہے تو right ventricle ہائپو پلاسٹک ہو گیا ہے تو often یہ atreo septal defects کے ساتھ associated ہوتا ہے جس کے نتیجے میں right to left shunting ہوگی اور یہ present کرتا ہے اس میں بھی early sinosis ہی ہوگی اگلی condition ہے correction of the aorta جو کے last condition ہے تو اس condition کو ابھی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ narrowing ہو جائے گی ہمارے aorta کی جس طرح دکھایا گیا figure میں بھی اور یہاں پہ بھی 8.11a جو figure ہے اس میں دیکھیں correction of the aorta دکھائی گئی ہے یہ gross specimen ہے B figure میں یہ notching of the ribs دکھائی گئی ہے تو کہہ رہا ہے یہ classically divide by infantile اور adult form میں جو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں infantile form میں ہم نے کہا کہ patent ductus arteriosus ہوگا جو یہاں پہ نہیں دکھائیا گیا اور correction جو ہے نا وہ لائے کر رہی ہوگی distal to the aortic arc یہ aortic arc